السلام علیکم پیس آور کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو دنیا کی چھے سب سے زیادہ محفوظ محفوظ کہنا ٹھیک ہوگا یا غیر محفوظ کہنا بہتر کیونکہ اتنی سکیوٹی صرف غیر محفوظ کو ہی دی جا سکتی ہے تو ہم انہیں غیر محفوظ ہی کہیں گے پہلے نمبر پر نہ تو امریکی صدر آتے ہیں اور نہ ہی برطانیہ کے بادشاہ پرنس چارلز تھری تو آخر کون ہے پہلے نمبر پر جس انسان کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے نمبر چھے پر آتے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی طاقتور سیاسی اور معاشی حکومت چلا رہے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی روائل فیملی کا شمار دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے جب سے محمد بن سلمان پر جمال کشوکی کے قتل کا الزام لگا ہے اس وقت سے محمد بن سلمان کے بین القوامی دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادے کی سکیوٹی کے لیے ایک ہزار لوگ تائنات ہیں جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ سائبر سکیوٹی کا پورا سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے مزید آٹھ سو افراد اپنی سکیوٹی میں رکھے جو سال دوہزار انیس میں ان کی سکیوٹی ٹیم کا حصہ بنے پچھلے دو سالوں میں شہزادے کی سکیوٹی پر بیس بلین ڈالر کا خرچہ ہو چکا ہے نمبر پانچ پر ہیں برطانیہ کے بادشاہ شہزادہ چارلز تھری شاہی ردبہ رکھنے میں عوام کے ساتھ ملنا جلنا بھی شامل ہے لیکن ایسے معاملات میں سکیوٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر آج کل کے حالات میں کنگ چارلز تھری جب بھی عوامی جگہ پر جاتے ہیں تو ایک سیکرٹ سکیوٹی ٹیم پہلے سے ہی اس جگہ کا معاینہ کرتی ہے اور بادشاہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے جس میں کسی ناخشکوار واقعہ ہونے کی صورت میں ایکزٹ پلان پہلے سے ہی تیار کر لیا جاتا اس کے علاوہ بادشاہ کی سکیوٹی میں بادشاہ کے اپنے گارڈز موجود ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف بادشاہ کی حفاظت کرنا ہے اس کے علاوہ بادشاہ جہاں بھی سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور بادشاہ کی گارڈی کے ارد گرد اسکارٹلینڈ یارڈز پولیس کا ایک دستہ موجود ہوتا ہے اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل سوار اہلکار تائنات ہوتے ہیں جن کا کام راستہ کلیر کروانا ہے نمبر چار پر ہیں دی پوپ فرانسس جن کو دنیا بھر کے کیتولک جرج کا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے ان کے سکیوٹی اسکارٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی قدیم فوج کے جنگ جو سپائی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک آلہ ترین ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سویس سولجرز میں سے چن کر بنائی جاتی ہے کیونکہ پوپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے بچے ان کے قریب کرتے ہیں الیڈ فورس کو کسی بھی شخص سے بعد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پوپ کو لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے الیڈ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے اس کے اوٹی انجام دینی ہوتی ہے نمبر تھری کیم جانگ کیم جانگ نارتھ کوریا کے صدر ہیں اور انتہائی متنازہ سیاسی دان بھی ان کی جارہانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں مخالف سیاسی پارٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کو اپنے خلاف ذرا برابر بات کرنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا کیم جانگ ایسی شخصیت نہیں جس کو ہلکہ لیا جائے کیم جانگ نے دوہزار تیرہ میں اپنے سگے چاچا کو بددیانتی کے ایک ایس میں فانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ کیم جانگ پر اپنے بھائی کو قتل کروانے کا الزام بھی موجود ہے دوہزار سترہ میں نارتھ کوریا حکومت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق امریکہ کی ایجنسی سی آئیے اور ساؤتھ کورین سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر سدر کیم جانگ کو قتل کرنے کا پلان بنایا جس کو ناکام بنا دیا گیا اور اس کے بعد سدر کی سیکیورٹی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا گیا نوے ہزار فوجی کہیں بھی کسی بھی وقت سدر کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں ٹرین شدہ مارشل آرٹ کے ماہر بھی موجود ہیں جو کیم جانگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گارڈز کی عجیب بات یہ ہے کہ ان گارڈز کا قد کیم جانگ کے قد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جو ہے پانچ فوٹ پانچ انچ جب بھی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں گارڈز کا ٹولا کہاں سے آتا ہے اور سدر کیم جانگ کی گاڑی کے اردگیت بھاگنا شروع کر دیتا ہے سدر نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ دو ہوائی جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ کیم جانگ کس جہاز میں ہیں نمبر دو سابقا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم ڈونلڈ ٹرم کی سیاست کی طرف اگر نظر دڑائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرم نے اپنے دور حکومت میں کافی دشمن پیدا کر لیے تھے اور اس وجہ سے ان کو باقی امریکی صدور کی نسبت زیادہ خطرہ تھا ٹرم کی اسکیوٹی کے لیے ایک الگ آرمی تھی جس میں ایک ہزار آفیسرز بھرتی تھے صدر کے پروٹوکول میں ایک کوئک ریسپانس ٹیم ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو نیوکلئر یا کیمیکل احتیاروں سے ٹرم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ صدر کے پروٹوکول میں ایک میرین ون ہیلیکاپٹر بھی ہے یہ پوری آرمی ٹرم کو حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے ٹرم جس جہاز پر سفر کرتے تھے وہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین جہاز تفصور کیا جاتا ہے ٹرم کی سکیوٹی پر جتنا خرچہ آیا وہ سابقہ امریکی صدر براک اوباما کی سکیوٹی سے تین گناہ زیادہ ہے ٹرم کی ایک گاڑی پر سولہ ملین ڈالر کا خرچہ آیا ہے جس میں بولٹ پروف شیشے کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی خون سپلائی ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں میسر ہیں جو ایک جدید ہسپتال میں ہوتی ہیں اور اب باری ہے نمبر ایک ریشیا کے صدر ولاڈی میر پیوٹن سیاست میں آنے سے قبل ولاڈی میر پیوٹن کئی سالوں تک ریشین فیڈرل سکیوٹی سرویسز کے لیے کام کرتے تھے ولاڈی میر پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بے شمار دشمن ہیں ان کی سکیوٹی میں تین ہزار ٹرینڈ سکیوٹی آفیسز ہیں جو ان کو کہیں بھی کسی بھی وقت سکیوٹی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں پیوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سے سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سکیوٹی کو ہر قیمت پر فول پروف بنایا جاتا ہے ان تین ہزار اہلکاروں کے پاس بکتر بند گاڑیاں، ٹرونز اور ایک خفیہ ٹیم ہے جو پیوٹن پر ہونے والے ہر حملے کی خبر پہلے سے نکلوا کر رکھتی ہے پیوٹن کی سکیوٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈ نہیں ہیں ایک ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالر تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی جائدادیں اور لیکجری گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں صدر پیوٹن نے اپنی سکیوٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو کسی قسم کا لالج دے کر پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے محفوظ ترین انسان ہیں ناظرین ہمارے چینل پیس آور کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ